اسلام علیکم میں ہوں نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں سیول کنسٹرکشن یوٹیوب چینل آپ پانچ مرلے کا گھر بنا رہے ہیں چنائی کا کام مکمل ہو گیا ہے اب آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے پانچ مرلہ گھر کے لینٹر پہ کتنا خرچ آئے گا کتنا سیمٹ لگے گا کتنا سریعے لگے گا کتنی ریت اور کتنی بجری اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پانچ مرلہ گھر کے لینٹر پہ ہماری کتنی لگت آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو میٹیریل کا ریٹ بھی بتاؤں گا کہ آج کل میٹیریل کا کیا ریٹ ہے اس سے پہلے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے تو اب بات کرتے ہیں کہ پانچ مرلہ گھر کے لینٹر پہ کتنا خرچ آئے گا اگر آپ کسی سوسائٹی میں گھر بنا رہے ہیں تو لینٹر کا جو کورڈ ایریا ہوگا وہ تقریبا 900 سکوئر فوٹ سے لے کے ساڑھے 900 سکوئر فوٹ تک ہوتا ہے پانچ مرلہ گھر کے لینٹر پہ ہماری تقریبا 450 کیوبک فوٹ بجری لگے گی بجری کا ریٹ آج کل 140 روپے کیوبک فوٹ ہے تو اس طرح ہماری 63000 روپے بجری کی لاغت آئے گی اس کے بعد سیمنٹ پانچ مرلہ گھر کے لینٹر پہ ہماری تقریبا 80 بیگ سیمنٹ لگے گا سیمنٹ کا ریٹ آج کل 1260 روپے ہے یعنی ایک بوری کی قیمت جو ہے وہ 1260 روپے ہے تو اس طرح ہمارا 1,800 روپے سیمنٹ کی لاغت آئے گی اس کے بعد سب سے ضروری چیز سریعہ پانچ مرلہ گھر کے لینٹر پہ ہمارا تقریبا 1300 کلو سریعہ لگے گا یعنی ایک ٹن 300 کلو سریعہ لگے گا سریعہ کا ریٹ آج کل 260 روپے کلو ہے تو اس طرح ہماری 3,38,000 روپے سریعہ کی لاغت آئے گی اس کے بعد ریٹ پانچ مرلہ لینٹر پہ ہماری ایک ٹرالی ریٹ لگے گی ایک ٹرالی کی قیمت تقریبا 15,000 روپے تک ہے یعنی آپ کی ایک ٹرالی 15,000 روپے تک آ جائے گی اس کے بعد سریعہ کی کٹائی بندوائی یعنی سٹیل فکسنگ کا جتنا بھی کام ہے اس کا خرچہ جو آئے گا وہ 10,000 روپے آئے گا اس کے بعد بجلی کی پائپ جو ہم لینٹر میں ڈالیں گے اس کا خرچہ تقریبا 25,000 روپے آئے گا اس کے بعد شٹرنگ اگر آپ سٹیل کی شٹرنگ کروائیں گے تو اس کا خرچہ تقریبا 50,000 روپے آئے گا تو اس طرح ہمارا لینٹر پہ ٹوٹل خرچہ 6,18,000 روپے آئے گا یعنی ہمارا پانچ مرلہ کے لینٹر پہ تقریبا 6,000 سے لے کے 6,10,000 روپے تک خرچہ آئے گا تو یہ تھی دوستو ہماری پانچ مرلہ لینٹر کے بارے میں ویڈیو تو امید کرتے آپ کو پسند آئے ہوگی پسندے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ